ازرائیلی سینہ ازرائیلی سینہ سے باہر ہی انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا وہیں سملے کو لے کر ہوتی نے کہا تھا کہ اس نے ازرائیل پر فلسطین نام کی بیلیسٹیک مسائل داگی تھی یہ مسائل ایلٹ کے اومال رشش ملیٹری سائٹ پر فائر کی گئی تھی لیکن اب اس مسائل کو لے کر ایک اور بڑا خلا سا ہوا ہے دراصل ہوتی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لال ساگر اور عرب ساگر میں امریکہ کے مرچن جہاز پر یہ مسائل فائر کی ہے اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل یایا ساری نے بھی پشتی کر دی ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ لال ساگر میں یمن کی راکٹ اور ڈرون فورس نے دو جہازوں پر اینٹی شپ بیلیسٹیک مسائل اور ڈرونز سے حملہ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے وینٹیج ڈریم بلک کیریر اور روزا آئل ٹینکر پر لال ساگر میں حملہ کیا ہے اس کے علاوہ عرب ساگر میں امریکہ کے مارچ سیلٹر جہاز پر بھی کائیڈ ڈرونز فائر کیے گئے ہیں نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسیر ثلاث عمليات عسکریہ في البحرين الأحمر والعربي وكانت على النحو التالی عمليتان في البحر الأحمر استهدفت سفينتین الأولى سفينة روزا والاخرى سفينة فینجدریم التابعتين للشركات التي انتهکت قرار حظر الدخور إلى موانئ فلسطين المحتلة وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة ميرسيكسالتر الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقی البحر العربي إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملية العسكرية اسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سبكة بيچ موسائل 1600 کلومیٹر کی رینج کو پار کر سکتی ہے اور اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو اسرائيل کے لیے بڑی مصیبت خڑی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے فلسطين موسائل کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں یہ موسائل لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر یہ موسائل آسمان کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے موسیقی موسیقی